اتحاس کی پستک دوسرا بھاگ ادھہائیت دس اسرائیل کے راجہ کا دو بھاگ ہو جانا رہو بیام شکم کو گیا کیونکہ سارے اسرائیلی اس کو راجہ بنانے کیلئے وہی گئے تھے اور نبات کے پتر یاروبام نے یہ سنا وہاں تو مصر میں رہتا تھا جہاں وہاں سلیمان راجہ کے ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا اور یاروبام مصر میں لوٹ آیا تب انہوں نے اس کو بلوا بھیجا اور یاروبام اور سب اسرائیلی آ کر رہو بیام سے کہنے لگے تیرے پتہ نے تو ہم لوگوں پر بھاری جوہ ڈال رکھا تھا اس لیے اب تو اپنے پتہ کی کٹھین سیوا کو اور اس بھاری جوہے کو جسے اس نے ہم پر ڈال رکھا ہے کچھ ہلکا کر تب ہم تیرے ادھین رہیں گے اس نے ان سے کہا تیم دن کے اپرانت میرے پاس فیرانا سووے چلے گے تب راجہ رہوبیام نے ان بھوڑھوں سے جو اس کے پتہ سلیمان کے جیون بھر اس کے سامنے اپستید رہا کرتے تھے یہ کہہ کر سممتی لی کہ اس پرجہ کو کیسا اتر دینا اوچیت ہے اس میں تم کیا سممتی دیتے ہو انہوں نے اس کو یہ اتر دیا کہ یدی تو اس پرجہ کے لوگوں سے اچھا برطاو کر کے انہیں پرسند کریں اور ان سے مدھور باتیں کہیں تو وہ سدا تیرے ادھین بنے رہیں گے پرنتو اس نے اس سممتی کو جو بھڑھوں نے اس کو دیتھی چھوڑ دیا اور ان جوانوں سے سممتی لی جو اس کے سنگ بڑے ہوئے تھے اور اس کے سنمکھ اپستید رہا کرتے تھے ان سے اس نے پوچھا میں پرجہ کے لوگوں کو کیسا اتر دوں اس میں تم کیا سممتی دیتے ہو انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے کہ جو جوا تیرے پتہ نے ہم پر ڈال رکھا ہے اسے تو ہلکا کر جوانوں نے جو اس کے سنگ بڑے ہوئے تھے اس کو یہ اتر دیا کہ ان لوگوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے پتہ نے ہمارا جوا بھاری کیا تھا پرنتو اسے ہمارے لیے ہلکا کر تو ان سے یوں کہنا کہ میری انگولیا میرے پتہ کی کٹی سے بھی موٹی ٹھائرے گی میرے پتہ نے تم پر جو بھاری جوا رکھا تھا اسے میں اور بھی بھاری کروں گا میرا پتہ تو تم کو کوڑھوں سے تاگنا دیتا تھا پرنتو میں بچھوں سے دوں گا تیسرے دن جیسے راجہ نے ٹھہرایا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس فیرانہ ویسے ہی یارو بام اور ساری پرجا رہو بیام کے پاس اپستیت ہوئی تب راجہ نے اسے کڑی باتیں کی اور رہو بیام راجہ نے بڑھوں کی دی ہوئی سمبتی چھوڑ کر جوانوں کی سمبتی کے انسار ان سے کہا میرے پتہ نے تو تمہارا جوا بھاری کر دیا تھا پرنتو میں اسے اور بھی کٹھنگ کر دوں گا میرے پتہ نے تو تم کو کوڑھوں سے تاگنا دی پرنتو میں بچھوں سے تاگنا دوں گا اس پرکار راجہ نے پرجا کی بینتی نہ مانی اس کا کارن یہاں ہے کہ جو وچن یہوانے شلووہ سی اہیہ کے دوارا نبات کے پتر یارو بام سے کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے پرمشور نے ایسا ہی ٹھہرایا تھا جب سب اسرائیلی نے دیکھا کہ راجہ ہماری نہیں سنتا تب وہ بولے کہ دعوت کے ساتھ ہمارا کیا انش ہمارا تو عیشہ کے پتر میں کوئی بھاگ نہیں ہے ہے اسرائیلیو اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب ہے داؤد اپنے ہی گھرانے کی چنٹا کر تب سب اسرائیلی اپنے ڈیرے کو چلے گئے کہون جتنے اسرائیلی یہودہ کے راجوں میں بسے ہوئے تھے انہی پر رہو بیام راج کرتا رہا تب راجہ رہو بیام نے حدورام کو جو سب بیگاروں پر ادھکاری تھا بھیج دیا اور اسرائیلیو نے اس کو پتھر وہا کیا اور وہاں مر گیا تب رہو بیام فرتی سے اپنے رت پر چڑھ کر یروشلم کو بھاگ گیا یو اسرائیل داؤد کے گھرانے سے فیر گیا اور آج تک فیرا ہوا ہے اسرائیل کے راجہ کا دو بھاگ ہو جانا رہو بیام شکم کو گیا کیونکہ سارے اسرائیلی اس کو راجہ بنانے کے لیے وہی گئے تھے اور نباد کے پتر یاروبام نے یہاں سنا وہاں تو مصر میں رہتا تھا جہاں وہاں سلیمان راجہ کے ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا اور یاروبام مصر میں لوٹ آیا تب انہوں نے اس کو بلوا بھیجا اور یاروبام اور سب اسرائیلی آ کر رہو بیام سے کہنے لگے تیرے پتا نے تو ہم لوگوں پر بھاری جوہ ڈال رکھا تھا اس لیے اب تو اپنے پتا کی کٹھین سیوا کو اور اس بھاری جوہ کو جسے اس نے ہم پر ڈال رکھا ہے کچھ ہلکا کر تب ہم تیرے ادھین رہیں گے اس نے ان سے کہا تین دن کے اپرانت میرے پاس فیرانا سووے چلے گئے تب راجہ رہو بیام نے ان بڑھوں سے جو اس کے پتا سلیمان کے جیون بھر اس کے سامنے اپستی رہا کرتے تھے یہ کہہ کر سممتی لی کہ اس پرجہ کو کیسا اتر دینا اوچیت ہے اس میں تم کیا سممتی دیتے ہو انہوں نے اس کو یہ اتر دیا کہ یدی تو اس پرجہ کے لوگوں سے اچھا برطاو کر کے انہیں پرسن نہ کرے اور ان سے مدھور باتیں کہے تو وہ سدا تیرے ادھین بنے رہیں گے پرنتو اس نے اس سممتی کو جو بڑھوں نے اس کو دیتھی چھوڑ دیا اور ان جوانوں سے سممتی لی جو اس کے سنگ بڑے ہوئے تھے اور اس کے سنمکھ اپستی رہا کرتے تھے ان سے اس نے پوچھا میں پرجہ کے لوگوں کو کیسا اتر دوں اس میں تم کیا سممتی دیتے ہو انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے کہ جو جوا تیرے پتا نے ہم پر ڈال رکھا ہے اسے تو ہلکا کر جوانوں نے جو اس کے سنگ بڑے ہوئے تھے اس کو یہ اتر دیا کہ ان لوگوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے پتا نے ہمارا جوا بھاری کیا تھا پرنتو اسے ہمارے لیے ہلکا کر تو ان سے یوں کہنا کہ میری انگولیا میرے پتا کی کٹی سے بھی موٹی ٹھے رہے گی میرے پتا نے تم پر جو بھاری جوا رکھا تھا اسے میں اور بھی بھاری کروں گا میرا پتا تو تم کو کڑھوں سے تاگنا دیتا تھا پرنتو میں بچھوں سے دوں گا تیسرے دن جیسے راجہ نے ٹھہرایا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس فیرانہ ویسے ہی یاروبام اور ساری پرجا رہو بیام کے پاس اپستیت ہوئی تب راجہ نے اسے کڑی باتیں کی اور رہو بیام راجہ نے بڑھوں کی دی ہوئی سممتی چھوڑ کر جوانوں کی سممتی کے انسار ان سے کہا میرے پتا نے تو تمہارا جوہ بھاری کر دیا تھا پرنتو میں اسے اور بھی کٹھین کر دوں گا میرے پتا نے تو تم کو کڑھوں سے تاڑنا دی پرنتو میں بچھوں سے تاڑنا دوں گا اس پرکار راجہ نے پرجا کی بینتی نہ مانی اس کا کارن یہا ہے کہ جو وچن یہوانے شلوہ سی اہیہ کے دوارا نبات کے پتر یاروبام سے کہا تھا اس کو پورا کرنے کیلئے پرمشور نے ایسا ہی ٹھہرایا تھا جب سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ راجہ ہماری نہیں سنتا تب وہ بولے کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا انش ہمارا تو عیشے کے پتر میں کوئی بھاگ نہیں ہے ہے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب ہے داؤد اپنے ہی گھرانے کی چنٹا کر تب سب اسرائیلی اپنے ڈیرے کو چلے گئے کیون جتنے اسرائیلی یہودہ کے راجوں میں بسے ہوئے تھے انہی پر رہو بیام راجہ کرتا رہا تب راجہ رہو بیام نے حدورام کو جو سب بیگاروں پر ادھکاری تھا بھیج دیا اور اسرائیلیوں نے اس کو پتھرواہ کیا اور وہاں مر گیا تب رہو بیام فورتی سے اپنے رت پر چڑھ کر یروشلم کو بھاگ گیا یو اسرائیل داؤت کے گھرانے سے فیر گیا اور آج تک فیرا ہوا ہے